بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے محترم سامعین ہمارے ایک بزرگ جن کا نام عبدالسامد سیفی ہے کچھ درندوں نے کچھ مکاروں نے مل کر ان کی داڑی کو کٹا ان پر ظلم و ستم ڈھائے اور ان کو بے تخاشہ لوگوں نے مارا کم سے کم تین بجے سے لے کر سات بجے تک لگتار ان کو پیٹتے رہے ان کو مارتے رہے ان کو زخمی کر دیا گیا اور آج بھی ان کے حالات بہت زیادہ گمبیر ہیں ان کا علاج چل رہا ہے دماغ کا جو سنتلن ہے وہ ابھی اپنی جگہ پر درست نہیں ہے وہ ابھی بھی زارو کتار رو رہے ہیں بہرکیف ان لوگوں کو جنہوں نے مارا تو یہ ساری الزمات پولیس نے مسلمانوں پر ہی لگائے ہیں کہ ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہی تھے تو مسلمانوں پر ہی اروپ لگائے گئے ہیں تعویز کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا تھا لیکن بہرحال جو میں بچانا چاہتا ہوں آپ کو وہ اس معاملے کے بعد یعنی جو بتانا چاہتا ہوں اس معاملے کو آپ سنیں جب یہ معاملہ پورا ہو گیا اس کے بعد شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں یہ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے داڑی کاٹی ان لوگوں پر مسلم نوجوانوں نے حملہ کیا یعنی جن لوگوں نے جن لڑکوں نے جن نوجوانوں نے اس بزرگ کی عبدالسامد سیفی کی داڑی کاٹی تو ان لوگوں پر یعنی ظالموں پر مسلم نوجوانوں نے حملہ کیا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر اور ان لوگوں کو اتنا مارا ہے کہ ان کے جسم سے بے تہاشا خون نکل رہا ہے اور تین لوگوں کو زارو کتار پیٹا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کام پولیس اور پریشاسن نہ کر سکا وہ ان مسلم نوجوانوں نے کر دکھایا ہے میرے بھائی پہلے آپ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھنا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ویڈیو کے اندر پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے یہ بات تو درست ہے لیکن پیٹا کس کو جا رہا ہے کس کو مارا جا رہا ہے آپ اس بات پر ویڈیو دیکھنے کے بعد ذرا غور کرنا کیونکہ اسی ویڈیو کے اندر جن لڑکوں کو مارا جا رہا ہے خود ایک غیر مسلم عورت بھی وہاں پر اس ویڈیو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس غیر مسلم لڑکے کو اپنے ہاتھ سے پیٹ رہی ہے مار رہی ہے اور اس لڑکی کے چہرے پر سندور بھی ہے اور بندو بھی ہے تو یہ لڑکی غیر مسلم لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کو کیوں مارے گی اس میں بہت سارے غیر مسلم نظر آ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر پبلک تھی تو وہاں پر کوئی ٹوپی والا نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ مسلم کیسے ہوئے دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ان پر بزرگ پر حملہ کیا تھا تو ان لوگوں کو پولیس نے اسی دن حراست میں لے لیا تھا تو لوگ ان پر حملہ کرتے تو تبھی جب وہ آزاد گھومتے جب وہ آزاد ہے ہی نہیں جب پولیس نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے تو پھر وہ مسلم نوجوان کیسے ہوئے تو یہ ساری افوائیں ہیں یہ ویڈیو وائرل جو کی جائے یہ فیک ویڈیو ہے کہ مسلم نوجوانوں نے ان ظالموں کو مارا ہے یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیو اس طرح کی آیا کریں تو آپ پہلے اس کی جانش کر لیا کریں کہ ویڈیو کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں ہے بہرحال آپ افواہوں پر دیہان نہ دیا کریں تو اس میں کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ بزرگ کا بدلہ لیا ہے لوگوں نے یہ کچھ اور معاملے کی ویڈیو ہے السلام علیکم